تشریف رکھئے سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا یہ میری وائف ہیں سمینہ یہ میرے چھوڑے بھائی ہیں مزر اور یہ میری بھابا جائیں جی جس اب میرے والد کا سات سال پہلے انتقال ہوا اچھا اور یقین کیجئے کہ جب سے میں بالکل ہی ٹینس میں ہوں اور بالکل ہی اپنے آپ کو تنہا اکیلا محسوس کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے والد صاحب سے بہت زیادہ اٹیش تھا میں اپنے والد صاحب سے ہم جائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور بڑے بھائی ہونے کے ناتے پورے گھر کی ذمہ داری اور والد صاحب سے جو بھی بات ہوتی تھی وہ مجھ سے شیئر کرتے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب والد صاحب کے انتقال کے بعد میں بالکل ہی تنہا ہو گیا اکیلا پھر یہ کہ وراست کی بھی ذمہ داری تھی کہ سب کو ان کا حق تقسیم کرنا سارا دینا دلانا والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا یہ تم نے جو ہے نا میں روزہ محشر تیرا گریبان پکڑوں ہوں اگر کسی کو ایک پائی کبھی جو ہے نا ماشاءاللہ تو میں نے اپنی ذمہ داری پوری خوش اسلوبی سے نبھائی میں نے سب بہن بھائیوں کو جمع کیا اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ گھر ہے ہمارے ماں باپ کی نشانی ہے تو اگر کوئی اس کو خریدنا چاہتا ہے تو وہ خرید لیں اگر کوئی نہیں خریدنا چاہتا تو پھر یہ ہے کہ میں اس کو خرید لیتا ہوں اور جس جس کا جو بنتا ہے میں ان کو دے لیتا ہوں جو قانونی اور شرع طریقہ ہے جس صاحب تو وہ میں نے سب کو دے دیا ساری بہنوں کو سب دے دیا یہ چھوٹے بھائی ہیں میرے مزار ان کو میں نے پچاس لاکھ روپے دیئے اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ان کی شادیگہ سلسلہ چلا ایک بڑے بھائی ہونے کے ناتے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی لڑکی بغیرہ پسند ہے تو آپ بتائیے ہمیں بتا دیا میں نے اپنے وائپ سے کہا کہ آپ بھی ان کے لیے دیکھیں کوئی اگر ہے تو ان سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں اور حقیقت بات ہے یہ بلکل ہمیں ماں باپ کا درجہ دیتے تھے اپنی ان کو ماں کی طرح مجھے باپ کی طرح تو ہم نے پھر ان کی شادی کرا دی تو کہانی شادی کے بعد سے شروع ہوئی ہے شادی کرا دی وہی سے ہوتی ہے یہ دستور دنیا ہے آباز ہی وہی سے شروع ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے آگے بھائی ہمیں اکیلہ ہم لوگ الگ رہنا چاہتے ہیں تو یہ کہ میں نے ایک مکان دیکھا ہے اس میں کچھ پیسے کم پڑ رہا ہے جو مجھے پیسے ملے ہیں اس میں کم پڑ رہا ہے کچھ تو پندرہ بیس لاک روپے کے مجھے ضرور آتا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں مشابرت کر کے اپنی وائپ سے میں نے کہا ایک دو دن کا ٹائم دو مجھے بات کر کے بتا دیں پھر تو ایک دو دن بعد آئے میں نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں بلکل آپ کا بھائی ہے چھوٹا اور آپ اس کو ایکوموڈیٹ کریں آپ کی ذمہ داری ہے تو میں نے پھر کیا میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی آئے تو اسٹیم پیپر مانگوایا ان سے میں نے کہا بھئی اسٹیم پیپر لیتے ہوئے آجئے گا تو پچاس روپے کا جو ہے وہ اسٹیم پیپر لے کر آئے میں نے کہا اپنی رائٹنگ میں آپ لکھیں انہوں نے اپنی رائٹنگ میں لکھا پورا اور اس کے بعد کیا ہے کہ میں نے ان کو پندرہ لاکھ روپے دے دی ہے اچھا پندرہ لاکھ روپے انہوں نے اس لیے لیے تھے کہ میں اپنے گھر کو یہ سیڈ کریں گے تھوڑا رینومیشن کا کام ہے پیمنٹ کرنی ہے سب کچھ ہے مجھے افسوس یہاں ہوا جساں کہ یہ میرا چھوٹا بھائی جو مجھ سے بغیر پوچھے اپنا کالیج نہیں جاتا تھا اپنے کام پہ نہیں جاتا تھا بغیر پوچھے بغیر بتائیں یہ چلے گا یہ سہر سپاڈے کے لیے ماشاءاللہ صرف ان خاتون کی وجہ سے یہ جو بیٹھی ہیں ان کے برابر میں اس پوری اسٹوری کا جو لبے لباب ہیں وہ یہ خاتون ہیں سینٹرل آئیڈیا یہی ہے جی ہاں سینٹرل آئیڈیا یہی ہے تو انہوں نے اس کو یہ بھائی نے مجھے بتایا نہیں کہ بھائی کہاں ہیں میں بڑا پریشان میں نے ان سے بوچھا کہ آپ کیا پاس کوئی کال آئی ہے گئے گاں یہ گئے گاں بھائی محلے میں نہیں پتا محلے والوں سے پتا چل رہا ہے کہ وہ تو اسلام آباد گاہ میں تصمیر بھیج رہا ہے اچھا بیسے روز چکر لگتے تھے بیسے روز چکر لگتے تھے پھر جب وہ گھومنے سیر ساپاٹے کرنے نکل گئے تو فلی گائی پتا ہی نہیں کہا ہے بلکل بھی نہیں بتایا بلکل بھی نہیں بتایا پڑوس آس پڑوس سے پتا چلا کہ یہ لوگ تو گھومنے نکلے سیر کرنے گئے ہیں ان کو فیس بک پہ لگا رہے ہوں گے نا جی بلکل اچھا میں نے پھر پوچھا اچھا ایک مہینے کے بعد یہ پندرہ بیس دن کے بعد یہ آگئے آگے پھر ہمارے پاس آئے میں نے کہا بھائی آپ کہاں تھے تو نہ کوئی اساس ندامت نہ شرمندی کی گئے تھے تارا بھومنے گئے تھے جا تو میں نے کہا بیٹا بتا کہ تو چلے جاتے ہیں بتا کہ تو چلے جاتے ہیں مجھے نہیں آپ تو ہوتے ہی نہیں گھر پہ آپ تو اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں آپ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کیا یہ سامنے میرے بیٹھا ہوئے آپ ان سے پوچھئے گا بھی میں نے اس کو بلکل ہی ایک چھوٹے بھائی کیا بیٹے کی طرح میں نے اس کو پھالا ہے اس کے ہر دکھ درد ہر اچھے برے وقت میں میں بلکل سایا بن گئے اس کے ساتھ رہا بھائی یہ شادی کے لیے لڑکی آپ نے پسند کی تھی گیا جی بلکل کیونکہ بھائی نے مدر بھائی نے مجھے ہی پورا ایک تیار دیا تھا اچھا یہ ٹاسک آپ کو دیا گیا جی یہ ٹاسک میرا تھا یہ نیک کام آپ نے کیا جی اس کے بعد یہ ہے کہ مجھ سے یہ اپنا بتتمیزی کرنے لگے کہ بھائی میں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو اپنے گھر کے لیے پیسے لیے تھے وہ بھی آپ نے نہیں دے رہا ہے دینے کا نام نہیں لے رہا ہے آپ نے ایک سال کے بعدے پہ لیے تھے مجھ سے پیسے اور آج اس کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے لیکن یہ دینے کا نام نہیں لیتے تو جج صاحب مجھے تو اپنے پیسے چاہیے پندرہ لاکھ روپے مجھے بھی اپنے کاروبار کے لیے تو بیسیکلی ریکاوری کا میٹر لائیں آپ نے جج صاحب مجھے اپنے پیسے مجھے پندرہ لاکھ روپے دلوائی ہے وہ مل جائیں گے انشاءاللہ کو مسئلہ نہیں ہے جج صاحب انکو میں جج صاحب میں سلام علیکم جج صاحب میرا نام مذر ہے اور یہ سامنے جو بیٹھے ہیں یہ میرے بڑے بھائی انور ہیں اور سر ان کی میں ہر بات میں جو باتیں یہ کر رہا ہے کچھ میں صداقت ہے کچھ میں نہیں ہے کچھ جھوڑ بولنا ہے کچھ سچ بولنا ہے صداقت تو یہی ہے نا کہ والد صاحب تھے والد صاحب کا انتقال ہو گیا یہ بڑے بھائی ہیں والد صاحب ان کی ذمہ داری لگا گئے کہ بھئی آپ نے سارے بہن بھائیوں کو لک آفٹر کرنا ہے اور اس میں آپ شادی شدہ نہیں تھے آپ کی شادی بھی شامل ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے سنیں میں مختصر بتا رہا ہوں انہوں نے مکان کے لیے ایک ہی جائداد اببہ چھوڑ کے گئے وہ یہ تھا کہ بھئی مکان جو ہے انہوں نے آپشن دی آپ لوگ سارے جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے تو آپشن یہ دی کہ اگر آپ بھین بھائیوں میں سے کوئی شخص خریدنا چاہتا ہے تو وہ خرید کر کے باقیوں کا حصہ دے دے ادرواز یہ ہے کہ میرے پاس رسورسز ہیں میں خرید لیتا ہوں بہنوں کو بھی دے دیتا ہوں آپ کو بھی دے دیتا ہوں تو سب کو ادھوں نے فارق کر دیا آپ کے اس سے پچاس لاکھ روپے آئے آپ نے کہا پچاس لاکھ روپے کم ہے میں کوئی دوسرا گھر لے کے الگ رہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ویری گوڈ آپ نے کہا مجھے پندرہ لاکھ اور چاہیے نیا گھر خریدنے یا سیٹ کرنے کے لیے تو بجائے اس کو سیٹ کرنے کے آپ نے پیسے لیے اور آپ اپنا ماشاءاللہ پکنک پر چلے گئے یہی تھا نا جی سر مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پکنک پر نہیں گیا ہوں میں نے جو انہوں نے پیسہ دیا میں نے اس پیسے سے گھر خریدا واہ 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 میں نے گھر خریدا میں نے گھر خریدا انہوں کی بڑے اون کر رہا ہوں انہوں نے مجھے دیا میں منا نہیں کر رہا کہ میں انن کے پیسے لوٹا ہوں گا نہیں انہوں نے میرا بھابی نے بھائی نے ہر طریقے سے میرا خیال رکھا انہوں نے میری شادی کروائی اس چیز کا بھی میں انہوں نے اس کا کہتا ہوں کہ انہوں نے ملیے کرا سب کچھ انہوں نے کرا میکنسی Corporal مگر جاج صاحب میں ان سے یہ تو نہیں کرا کہ میں ان کے پیسے لوٹا نہیں رہا میں نے گھر بھی خرید لیا سب کچھ کر لیا تو میں تو ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا انڈیپینڈنٹ ہو گئے دونوں فیملیاں تو پھر مسئلہ کہاں آ گیا سر مسئلہ تو یہی اپنا جب شادی ہو کے آگئے شادی ہونے کے بعد جو تو ضریبات ہے گھر لے لیا آم لوگوں نے تو اس کے بعد جو تو یہ ابھی پیسوں کا جو تقاضی جو تو تین مہینے سے تقاضی کر رہا ہے یہ میرے کو تین مہینے سے تقاضی کر رہا ہے کہ مجھے ڈسٹرپ کرا ہے کہ پیسے دے اب جج صاحب میں اس ٹرم جو ہے بیچ میں کوویٹ کا درمیان چل گیا تھا سارا پورا جو تو شہر بند ہو گیا تھا میرا بکس کا کام تھا میں لوگوں کے پاس جا کے سپلائی کرتا تھا جس نے پیسے دینے ہوتے تھے نا تو ٹیلی فون آتا تھا نا تو وہ کہتا تھا کہ آواز نہیں آ رہی وہ ایک تھا ایک دفعہ آپریٹر بیچ میں سن رہا تھا اُس زمانے میں وہ کالے ٹیلی فون ہوتے تھے اور بیچ میں آپریٹر ہوتے تھے وہ بھی سنتے تھے پی ٹی سی ال کے تو وہ بار بار کہہ رہا تھا آواز نہیں آ رہی تو آپریٹر نے کہا بھائی آواز تو ٹھیک آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ تمہیں آ رہی ہے تو تم دے دو تو جج صاحب اس میں جو تو بیچ میں کوویٹ میں پورا جی کوویٹ آ گیا پورا شہر بند ہو گیا میرا کاروبار جو تو بلکل تھپ ہو گیا اور ذریباتے جہاں پہ بھی جاتے تھے کام کے لیے تو وہ کہتے تھے بھائی اب یہ کام جو تو آن لائن شروع ہو گیا کیونکہ بکس کا کام تھا میرا جی تو بکس کا کام تھا تو سارا کام جو تو آن لائن شروع ہو گیا تھا اسکول کالی جس جگہ جاتے تھے وہ آن لائن کام چل لیا تھا تو میرا کام تو ایسی بیٹ گیا تھا بکس میں بھی بتا دیجئے آپ کہ بکس کی ضرور آپ کو لے کر کون آیا سر میں آنتا ہوں میں تو ہر بات ماننا ہوں کہ یہ کام آپ نے کرایا نہیں بھائی یہ کام آپ نے کرایا بڑا کام آپ نے کرایا سر ایک بکفہ لیتے ہیں پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں بکس سے شروع کرتے ہیں آن لائن سے بکفے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم لوگ بکس کی سر بکس کا آن لائن کام شروع ہو گیا ہے تو آن لائن کام کرتا رہا سر اور گھر بھی بیسک مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں نے اس لئے ایلادہ لیا تھا کہ میری بی بی لے کے تو آئی یہ میری بی بی کو لے کے تو آئی انہوں نے میری شادی بھی کروائی مگر کچھ دن میں انہوں سے میں بھی یہ نوٹ کر رہا تھا سر کہ جب میں آتا تھا تو میری بی بی گھر کے اندر جھاڑو پوچھا یہی کر رہی ہے میری بی بی کو تو انہوں نے نوکرانی بنا کے رکھا ہوا تا جائے تو اس بیس پہ مجھے اپنے گھر کو لے کے الگ ہونا ضروری ہو گیا تا میل لیا اس ماں نے جس کو آپ ماں کہتے کہتے آپ کی زبان نہیں سوپتی تھی آپ اس کو گھر کو مسئلہ بنانا ہے اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا مطالہ دیں کیوں ہوتا ہے اگر یہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں انگر بھائی یہاں پہ موجود ہیں تو انہی بھائی کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں بنا ہم لگ کیوں ۔ یکوں آگی بعد آپ کو باب کا درجہ دیا ان کو ماں کا درجہ دہきて یہاں پہ امنہ ہم لگ نہیں کیا آپ کو بھائی کے احسانات یا دی انہیں跟'dan judgment یا دے کہ tir ہیں آپ کو ڈیڑھラک نے موبائی بھائی نہیں不是 آپ کو expective ڈیڑھرس پہ آپ کو اس میں بھائی بھی میرے بھائی اگر میں اس خر timing راکے گنار لڑھ در جے دیکھ ایران پاکا ہیڈا ہے اس کے بارے کے حالتے تحسس ٹھیک ہے جب وہاں احساس ایک جا رہی شبہ راکے گنار لڑھ دیا ہوتا تو اج ہی یہاں بیٹھ ہوتے یہاں اس طرح بابی اور ماں کے جذبے کو ظلیل و خوار نہ کھر رہے ہو جایسر بہتے ہیں مہنے بھی تو والد کے انتاقال کے بعد سارا جو آپ سے بڑے بھائی نے مجھے سمجھا تو میں بھی تو سعادی زندگی کرتا ہی رہا ہوں اگر میرے بھائی نے میرے آپ کی بات سریں آپ کیا کہہ رہی ہیں اگر انہوں نے شاہدی کر کے مجھے لے کر رائیں گے بڑی بھاو بھی یہ تو احسان تو نہیں کیا انہوں نے مجھ پہ اپنے لیے لے کر رائیں گے اپنے فائدے کے لیے لے کر رائیں گے مجھے یہاں پہ سارا ہمیں دار دے بچوں کے در اکبال سب کچھ میں ہی تو کر رہی تھی چولے چوکہ جو بھی کام تھا ت tang chav avenue کے لیے دیا ہمیشہ نیچے دکھانے کے لیے دیا اپنے شوہر کے سامنے ڈھاو اڈا دیا بہکو only ہمارے پیسے پہ ریس کیا ہماری گاری پہ ریس کیا ہماری گھر پہ ریس کیا آپ نے مجھے آپ نے میرا حق میرا مقام نہیں دیا ہمارا گھر ہماری گاری ہمیشہ میرے پیسے سریں ہمیں سارے سے بہت اوچی بنتی رہیں گے سب پہ ریس کیا آپ کی آپس میں سیٹنگ ملکل صحیح ہے ہم لوگ خوش ہیں ہم لوگ تو ہم نے گھر میں خوش ہیں ملکل ہم دلہ ہم لوگ تو خوش ہیں ہمارے گھر میں کچھ پر جل رہا ہوتا ہے کچھ پر بھابی کی وجہ سے یا ان کے بھائی کی وجہ سے ہوتا ہے سارا مسائل جو ہے وہ بھابی کی وجہ سے جیس بندے نے کبھی مجھ سے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کری اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہم دونوں کے پاس لے کر آتا تھا کچھ سمجھ کر اس کو سطحے ہو ہم اپنے چیز میں کیا ہے آج ان کے آنے کے باوڈ سے آنک پر آ کر ملا کے مجھے یہاں اس محقاور저 ایتھا ہوتا 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 موانا میں بگڑی ہے جانب دو مولا کسی چیز نہیں کمی اللہ نے اتنا دیا ہے اگر ایک حد ہوتی ہے اگر کسی پہ بھی آپ زرم کرتے ہو زیادتی کرتے ہو ہر چیز پہ بھی ایک حد ہوتی ہے وہاں پہ بھی آپ کو زرم کر دیا انور بھائی آپ کو بھی سب بتائیں آپ نے بیوی کی ساید آگیا رہے ہیں ہم نے پہ باد رہا ہے پہلے ہم کو کھلائیں میں ہب کی ساید آگیا رہا ہوں آج جہی تو یہاں ہمیں کھڑے ہیں وہ واقعی دیا ہے تم کو پہلے کھلایا ہے ہم نے باد بھی کھایا ہے وہ واقعی بھول گئی یہ دونوں میان بیوی وہ وقت بھول گئے کہ ہم نے باد میں کھایا ہے پہلے ان کو کھلایا ہے ہمارے بچوں کو باد میں کھلایا ہے پہلے ان لوگوں کے بچوں کے مومنے تو بھابی آپ سے میں ارسکتے ہیں وہ آپ نے مائکہ سے نہیں لے کر آئے ہی تھی ان کے باپ اور ان کے باپ چھوڑ کے گئے جتنا حق آپ نے اتا رہا ہے ان کی ہر وقت ہی گایت ہے بلکو اتا رہا ہے آپ جتا رہا ہے میں کیوں جتا رہا ہے آپ کیوں جتا رہا ہے آپ بولیں پہلے آپ بولیں میں جتا رہا ہوں میں تو بتاؤں نہیں جو آپ کرتی رہیں گے میں تو بتاؤں میرا بتانے کے لئے تو آئیں گے مظہر آپ ذرا ان کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں میں آپ بھی تھوڑا سا بات کرلوں ان کی ہر چیز پہ پہلی زند سے ہر چیز پہ یہ ان کا ہے یہ ایسے ہے یہ ویسے ہر پل شکایتیں ہیں گلہ ہر کسی سے ہیں میرا تیرا شروع ہو گیا ہر کسی سے ہیں انہوں نے زندگی کو تماشا بنا دیا ہر بات پہ شکوا ہے ہر بات پہ شکوا ہے ہر بات پہ شکوا ہے بھا بھی گئی ایسا جوڑا ہے ان کی گاڑی اچھی ہے ہماری ہے تو آپ کے بیری جتاتے بو ہوتی دکھاوا بہت کرتے ہیں آپ کی بینیگر چیزیں اور آپ کو یہ جوہاں کھلاتی ہیں وہ چکر نہیں کرتے ہیں جلسی فیکٹر تو ہر ایک میں ہوتا ہے میں بھی اور ہوتا ہے مجھے بھی اچھی چیزیں چاہیے فیوری اچھی چین سیدھائیں وہ ہوتا ہے اپنی پہ شکوا ہے یہیں چیزیں چاہیے تو بھائی کو بھی یہ چاہیے چاہیے بھائی کی کاروبار میرا چوبار دوئے بھائی کا ایک دم کاروبار اگر چلتا تھا اس کا میڈیسن کا کام تا وہ میڈیسن کی سپلائی کرتا تھا اس کے بعد جو ہے جب کووٹ کا درمیانہ بھائی کا کام جوتا بھائی کا کام ایک دم اوپر چلا گیا کیونکہ بھائی نے جو ہے اس میں کووڈ نے گلافز مارکز پھر میڈیسن پھر وہ ساری سپلائی نہیں کا کام تھا تو جج صاحب انہوں کا کام تو چلتا گیا پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا بیچ میں جو تو کووڈ میں لوگوں نے کتابیں پڑھنی بند کر دی سینیٹائیدر کا کام چل گیا انہوں نے سینیٹائیدر نے گھر میں دال لی یہ تو نک پتی سے کروڑ پتی ہوتے گئے اور میں فٹبات کی طرف آ گیا جج صاحب یہ بھائی چاہتے ہیں تو میں بھائی کو سپورٹی کر سکتے ہیں جج صاحب دو دو ہزار پر میں بیچ رہے تھے یہ ہم لوگ بھی مانگتے ہیں تو ہمارے لیے بھی نہیں ہوتی تھی جج صاحب ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ داری بات ہے میں اس ٹائم جو ان لوگوں میں جس جگہ پہ مجھے لاغے کھڑا کر رہا تو میں ان لوگوں کو پندرہ لاغ رو پر ایک تم اچانک کیسے دوں پر میں منع نہیں کر رہا کہ میں ان کو پیسے نہیں دوں گا میں ان کو پندرہ لاغ رو پر دوں گا جج صاحب مگر اس ٹائم پیپر کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں کتنے عرصے میں دوں گا یہ لکھا ہوا ہے کہ میں دوں گا یہ پیسے پچھائی سوٹا بھائی کی مالیت کا ٹائم پیپر ہے پیبل وین ایبل جی صاحب پھر سر کیا ہوا مجھے بات ہی نہیں کر رہا مجھے نہ اہمیت دے رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے تو میں نے پھر ان کے کہا میں نے کہا بھائی اب ڈواب کا رویہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے اور آپ مجھ سے بالکل مس بیہیو کر رہے ہیں تو بھائی مجھے کچھ ہی نہیں پتا مجھے اپنا پیسے چاہیئے پندرہ لاغ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ پیسے چاہیئے دے رہا ہوں میں نے ان کو پھوڑ کیا جس کا آپ کا کاروبار آج کر رہا ہوں سر میں چھوڑا کھڑا ابھی اسے میں نے دوبارہ گام سٹائٹ کر رہا ہوں میں نے ان کو پھوڑا کھڑا کھڑا ہوں پانی کی سپلائی کرتا ہوں ماشاء اللہ وہ کام جو تو مصلاح تھوڑا بہت چلے اور اس سے جو تو میں آپ نے گھر کی گرستی پوری کر رہا ہوں ماشاء اللہ تو اس سے جو ہے میں کسی کو مصلاح ابھی اس میں سے نکال کے میں ان لوگوں کو دے نہیں سکتا پر میں ان لوگوں سے یہ میں نے وعدہ کر رہا ہے بھائی سے کیونکہ بھائی نے میرے شروع میں ساتھ دیا ہے بہت ساتھ دیا ہے میں اسی سے انکاری نہیں ہوں میں ان کے پندرہ لاکھ روپے بہت جلد لٹا ہوں جیس صاحب کو وہ چیک والی بات تو بتائیں جیس صاحب میرے فورس کرنے پہ ایک سال پہلے انہوں نے مجھے چیک دیا دھائی لاکھ روپے کا اچھا وہ دو بار باؤنس ہو چکا ہے اب اگر میں چاہوں تو میں ان کے ایف آئی آر کٹوا کے میں ان کو جیل بھی پیش سکتا 489F میں بلکل فوری کار پر ہمائے رائے جاتی ہے جی جی بالکل انور بھائی آپ کار پہلے جب آپ یہاں پر لے کر آ چکے ہیں آپ ان کو جیل کروا دیں یہ جیل میں چلے جائیں میرے بچے کو مار دیا مجھے لاوارس کر دیں ان دو جج صاحب ان دونوں میاں بیوی کی وجہ سے میرا بچہ مر کے آئے میرا معصوم چودہ سال کا بچہ ان دونوں میاں بیوی کی وجہ سے آرچ کبر پہ لے کر آئے یہ کاری نے نیا ٹر لے لیا تو وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد یہی سے چلو کرتے ہیں یہ بچے کا تو بڑی آپ نے افسوسناک کھانی سنائی ہے آپ سے پوری سنتے ہیں جی بیٹا آپ بتا رہی تھی کہ آپ کا بچہ فاؤد ہو گیا جی جج صاحب ان دونوں میاں بیوی کی وجہ سے میرا معصوم بچہ مرگا چودہ سال کا میرا بچہ ان دونوں میاں بیوی نا مار دیا جادو کر کے جادو کروایا تھے ان دونوں میاں بیوی نا ہم دونوں نے مار رہے ہیں ہم نے جادو کروایا ہے خود بھی تو ماں ہے نا ماں ہونے کا درد یہ نہیں سمجھتی ہے اسے نہیں بتا اولاد کھونے کا درد یہ ہوتا ہے جی جج صاحب اب ان کے سوال جے پہلے مجھے بہت دردی بات آپ سے کرنے پہلا اب ان کے سوال جائے ہیں پہلے مجھے بہت کام کی بات آپ کو بتاویے ہیں جا کر کے اس سے یہ بات حضم نہیں اور دینا ہم لوگ اپنے گھر میں کوش ہیں میرے بچے کو کھا گئی ہے یہ میرے بچے کو کھا گئی ہے میرے بچے کو کھا گیا دونوں نے کمر میں لٹا دی گیا ہے ایک من ٹھہڑے ہاں بابی آپ سنائے یہ تو بڑا جی جج صاحب اب یہاں سے جو اصل ہمارے آنے کی جو اصل یہاں پر وجہ ہے نا وہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں کچھ ہر سے پہلے ہمارے گر میں عجیب و غریب سے کچھ سین ہونے لگ گئے میرا چھوٹا بچہ اچانک سے بیمار ہو گیا رات کو ہم لوگ سوتے تو تو ہم لوگ بیٹھے ہوں تو کچھ آواز آ رہی ہے سو جائے تو ایسا لگے کہ رات کو ہمارے پرچھائی سے دکھ رہی ہے کبھی دیوار پر کوئی سایہ سا نظر آ رہ ہے بچے رات کو دردر کے اوٹ کے ہمارے پاس آ روتے روتے ہمارے پاس کوئی لیٹا ہوا ہے ہمیں کوئی نظر آ رہ ہے بے انتہا حد تک بچے درگتے عجیب و بری بنامتے ہو رہے ہیں بچے ہیں بچہ nem ایک بچے جو میں رہے ہیں چاہر پانے یا بے ہمارے پانے پانے بھی ہو جائے گا سننیں کہانی تھوڑی شخص کرنے ہم کہاں کہاں اپنے بچے کو آپ سے اطلب جواب لیں گے کہانی کا آپ کانٹر قانی سنایے گا جنسا پر ہم آ رہ چاہر پانے نہ گومیں اتنے دکٹرز گومیں یہاں تک کہ ڈاکٹر نے بولا کہ سائیکیٹریسٹی ضرورت ہے ہم لوگ نے وہاں پر بھی گئے ہمارا اچھا خاصا بچہ بارہ تیرہ سال کا بچہ وہ ایک دم اس طرح عجیب اور غریب حرکتیں کرنے لگ جائے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو جائے اور یہ ان لوگوں کو بھی بتا ہے یہ لوگ بھی دیکھنے آئے تھے اچانک ہم لوگ اتنے ڈیسٹراب ہو گئے اتنے ڈیسٹراب ہو گئے میں نہیں پتا تھا کہ یہ دونوں اتنے اوچھی حرکتوں پر آجائیں پھر اس کے بعد جب ہی تو تم نے بھی میرے بچے میں جادو کروا دیا تھا ہم اپنے بچے کو لے کر مولوی صاحب کے پاس گئے ہم اپنے بچے کو لے کر مولوی صاحب کے پاس گئے جب مولوی صاحب کو وہ ساری علامتیں بتائیں اور ایک بات اور تین چار دن پہلے بچے کے تکیے کے نیچے سے تاویزات نکلے داگے سوئیاں کالے تاویزات جو جو ہوتے ہیں جو جو ہوتے ہیں وہ بھی آگے کھلے گا ابھی میں آگے سب بتاتی جارہوں تھوڑا صبر رکھئے ٹھیک ہے تو تاویزات نکلے زائر سی بات ہیں ہم لوگ پریشان ہو گئے ایک دم شوق میں آگئے جب ہم مولوی صاحب کے پاس گئے تو وہ بھی احران ہو گئے کہ یہ کیا کیا چیزیں نکلیں ہیں بچوں کے تکے کے بیچے سے یہ کیا کیا چیزیں نکلیں ہیں وہ مولوی صاحب نے مولوی صاحب میں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ تو کوئی بہت کالا چیز ہیں بہت کالی چیزیں ہیں یہ تو کوئی گہرا تاویز ہے کوئی کالا جادو ہے انہوں نے ہمیں بزرگ کے پاس بھیجا ہم ان بزرگ کے پاس گئے ان بزرگ نے ہمیں پانی پر دم کر کر دیا دروشری بگرہ دم کر کر دیا وہ بھی احران پریشان کہ آپ لوگوں پر تو جان لیو عملہ ہوئے آپ کے بچوں پر اور آپ لوگ جو اتنے خوش و قرم ہو جو اتنا پیسہ ہے وہ ڈوب جائے اور آپ کے بچے کو جان لیو عملہ کیا گیا ہے تو انہوں نے ہمیں پانی پر دروش پر کر دیا بولا ہے بچوں کو پلاو اور یہ کہا کہ ایک طریقہ بتایا کہ دریا میں کسی سمندر میں جا کر دریا میں جا کر žم بگو یہ اس چیائی کے پاس کی ہے یہ تاویز ہم دے کر دو اگر یہاں تک آئے ہوگا ماں تاویز جگنڈیں کر رہا ہوتا تو بلکل آپ کو بیٹے گئے ہیں ہر نے یہ لئے اور اس مجد دیکھتا ہے میرے کے بےٹا گیا ہے مثل میں جاند گیا ہے اس کانسی بیدی کو بود ہی جاند گیا ہے تم اپنے 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 مجدациبے ہیں یہ وہی بی بی ہے جو ساب histories اب Já Var اس کنے کا اس بے دیکھتا ہے حسد کی یار جاندپ ڈمائی بے پتہ گیا ہے اس اnad بتا ہےری آج حسد کی یار جاندپ جاندی اورpee آپ کو موقع دیتے ہیں یہ اپنی کانے مکمل کریں آپ کی تقریبا مکمل ہو گئی کانے آپ نے بتایا کہ بزرگ نے کہا کہ ان کا ویدوں کو لے جا کے اتھنڈا کریں اب بچے کو ہم بارہ تیرہ سال کے بچے کو سمندر پر اکیلے تو نہیں بیچ سکتے ان کو میں نے کہا انہوں نے معلومت کروای گھر کے پاس باغی چا وغیرہ بھرگ نے کہا کہ اکیلہ جائے جی بلکل وہ اکیلہ جائے نہ کسی سے بات کرے جب وہ تاویس کوئے میں پھیک دے پانی میں پھیک دے تو بچہ پیچھے مر کر نہ دیکھے ہم لوگ کے ہاتھ پاؤں کھولے ہوئے بچوں کو سمجھانا اور ہم ساتھ جا بھی نہیں سکتے ہم جا بھی نہیں سکتے ہم نے بچے کو سمجھایا کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے اللہ کا نام لے کر ہم نے اس کو وہ پانی پلا کر درو شریف کا اس کو بھیجا اس کو سمجھایا کہ آپ نے جا کے ایسا نہیں ایسا کرنا ہے راستے میں مزر کا بڑا بیٹا مل گیا ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں دوستے تو اسی وجہ سے بچے کو سمجھا کے تم لوگ نے بھیجا کہ میرے بچے کو ساتھ لے گیا ہم دونوں کے دلے ہم لوگ نے بچوں کو بیچ میں نہیں کیا تھا بچے ہمارے آپسی میں ملتے تھے جلتے تھے ساتھ پیلتے تھے ہمارے دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے ہم نے بچوں کو اس لڑائی میں انوارب نہیں کیا تھا وہ راستے میں ملا میرا بیٹا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے دوستی آرہا نا میں جیسے جاتے ہیں بچے ویسے بات کرتے کرتے وہ بات کرتے کرتے کوئے تک چلے گئے جیسے کہ ہم نے بچے کو سمجھایا تھا ویسے اس نے تاویزات کوئے میں ڈال دیے وہ دونوں گھر آگئے میرے بیٹے نے پیچھے مر کے نہیں دیکھا اللہ بہتر جانتا ہے راستے میں کیا ہوا مزر کے بیٹے نے پیچھے مر کے دیکھا یا یہاں وہاں دیکھ لیا یا اس کو کچھ ایسی چیز نتر آگئی وہ ہمیں بھی نہیں پتا وہ اللہ ہی جانتا ہے میرا بیٹا گھر آگیا مزر کے بیٹے کی طبیعت دو تین کے دن کے بعد اچانک خراب ہونے لگی اور میرے بیٹے کی طبیعت خراب تو ہو نہیں اس محسوس کی طرف خراب تو مجھے بچے کو سمجھا کہ بھیجا ہو مزر کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوگا تم جیسے چاہتے ہیں تم جیسے چاہتے ہیں تم جیسے چاہتے ہیں تم نے کہا میرے بیٹے تو نہیں دیا بات سنے بایا تو میرا بیٹا گیا اب باپی اب یہاں سے آپ کانی سنائے ان کی کانی ختم ہو گئی انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کا جو بیٹا تھا راستے میں ملیا وہ اپنے تاریخ راستے میں نہیں ملا جر صاحب انہوں نے اپنے بچے کو پٹی بڑھا کر بھیجا تھا کہ اس کے بچے کو ساتھ لے کر کے جانا جا کہ میرا بچے مرے گا اور اس کا بچے بچے گا اور وہ ہی ہوا میں نے بچے کو کھو دیا اور اس کا بچے بچے گیا آج یہ ہے یہاں بیٹھی بھی مجھے ہی چھوٹا کریں گوت تو میری ہوجر گئی بچے تو میرا مر کیا ہے جا کہ آپ کیا ساتھ بچے گا تو کیا ہوا ہماری ختم نہیں یہ کہ آپ کے ساتھ جائے گی آپ کی حرانگ نے چھوک دے جائیں گے ابھی آپ کے پیروں کے تلے زمین نکل جائے گی وہ بات میں بتانے والی اس کی خانم کریں آپ کی خانم کریں کے ساتھ مجھے یہ ب کیا اس کے پر دیوران ہمارے دشمن isia بھڑنے والی ہماری دشمن مجھے ان سے نفرت کیسا سورت میں آپ مجھے پہلے دینی نفرت ہے مجھے آپ مجھے پہلے دینی نفرت ہے یہاں تم نے مجھے 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 یہاں آنے پہ مجھے 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 جبکہ میرے حزمان پیسہ دینے کے لئے تیار بھی نہیں تھے میں نے کہا کہ ان کو ضرورت ہے ان کا گھر ہو جا آپ پندر ہلاک روپے دے دو اور آج میرے گھر کو کھانے لگی پندر ہلاک روپے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں بتا رہی ہیں کہ جو ان کے باپ نے مرتے ہوئے پیسے چھوڑے تھے ان سے کتنا ہی سا دیا ان کو وہ پیسہ کانی ہے جج صاحب جو رکایاں جو رکایاں ہوتی ہیں ان سے ان کی لڑائی ہو گئی ان سے ان کی لڑائی ہو گئی وہ اب ہمارے گھر آئیں ہمارے گھر آئے کے اس عورت نے جو مجھے بتایا ہے وہ ساری باتے تو ایک طرف تھی چل رہتا چل رہتا اوچ نیچ اوچ نیچ ہو رہی تھی لیکن جو اس نے مجھے بتایا اس کے بعد میں یہاں پر آئی ان کے باتے دیو گئی وہ رکایاں ہوں گئی ہمارے گھر پر کالا جادو کرویا تھا انہوں نے میرے بچے پر کالا جادو کرویا تھا جو آج ان کا بیٹا چلا گیا تو انہوں نے ہامرے گھر آئے کیوں نے اس میں گریڈا glide دے ہم نے گھر آئے گھر آئے اگر رکایاں ہوں گھر آئے گھر آئے آج اوچ بات آئے گھر آئے گھر آئے تو تم میرے بڑے بھائی ہو تم میرے بیٹھے کی جگہ لیٹے ہوئے ہوتے میرے بھائی لیکن یہی تو مقا فاتھیا ہمارے میرا چراغتا ہے آپ سے کہا کہا کہ بڑے بھائی ہونے کا لہتا ہے آپ کبھر میں تو لیٹانا چاہ رہے تھے لیکن بس مقا فاتھیا ہمارے بھابی آپ کی کانی کتم ہوگی اچھا مزد یہ رکیہ جی کیا نانی ہے رکیہ میری کزن ہے میری دور کی کزن ہے وہ جن کے ساتھ آپ تاویز گنڈے کروانے پی مولا کے پاس گئی ہو میرے پاس ثبوت ہے میرے پاس ثبوت ہے میرے پاس ثبوت ہے جو کہیا نے چھوٹی ہے سب جانتا اس کو جھوٹی خاتون ہے وہ ایک نمبر کی تم بڑی سچی ہو پیسوں کے بلبوتے پر تم نے اسے خرید لیا جب یہ بات مجھے پتا چلی اچھا روزیہ اسٹیل ہو گئی بلکل میرے پاس نہیں ہے میں اسے دیکھا میں بھی بولوں آپ کی کزن تھی مال کے چکر میں ٹوٹ کے ادھر چلی گئی چلی گئی اور لڑوا رہی ہے بلکل پیسے دینے کے لیے ان کے پاس تو ایسا نہیں ہے روکیہ لڑوا رہی ہے جب تک دیکھیں ٹھنڈا کرتے ہیں اچھا جی تو ہم بات کر رہے تھے روکیہ کی تو روکیہ آپ کی کزن تھی اور وہ پھر پیسے کے چکر میں آپ سے ٹوٹ کے آپ ہی کے خلاف اس نے من گھڑت کہانیاں سنانی شروع کر دی بلکل کیونکہ انہوں نے پیسے کا لالچ دیا تو انہوں نے پیسوں کی ضرورت اس کا بچہ بیمار تھا ان دینوں میرے پاس تھے نہیں کہ میں اس کی ہلپ کر سکتی میں نے اسے کہا تھا کہ اس سے پیسوں کی مدد مانگو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی باتوں میں آکے یہ جھوٹی کہانیاں گڑ کے یہاں پر لوگوں کو سناتی پیر ہے جی جساں ہمیں تو پیسے چاہیے ہی نہیں تھے نہ ہم پیسوں کا تقاضی کرتے لیکن جب رکیہ نے بتایا نہیں ان کی اصلیت اس وہاں سے بس وہاں سے میں ٹوٹ گئی بلکل ختم ہو گئی جس نے ہمارے گھر کا میرے بچے کا نہیں سوچا بس میں اب اس کا کیوں سوچوں میں اب اس کا بھلا کیوں سوچوں اب یہ کہتی ہے کہ ہائی میرا بچہ چلا گیا ہائی میرا بچہ چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے نا ہائی آپ کا بچہ تو آپ کے چھوٹے گیا انہوں نے گھرہ ہمارے بچے کا یہ کھوٹے کرے بچہ پہلے گی صاحب قیامت پہ ہی موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے اللہ رحم کرے کیونکہ انہوں نے کسی کے لیے گھڑا کھوڑا تو آج یہ خود ہی اس میں گری ہیں بچہ ہمارا بھی تھا اب تو خیر کی باتوں میں آرہے ہوں ہلو اب میں اس کیس کے توسط سے ایک آپ کو پبلک سروس میسج دے دوں میں ساری خواتین جو یہاں موجود بھی ہیں اور جو گھروں میں بیٹھی ہوئی یہ وارا پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو ایک ایڈوائز کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ بلکل یہ بنگالی بابے اور یہ جادو اور تعویز اور ٹونے ان چکروں میں بلکل نہ پڑیں یہ ٹوٹل 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 فراڈ ہے اب وہ جب بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی جادو تو برحق ہے اور پسند اس کا قرآن شریف میں بھی ذکر آیا ہے تو وہ باتیں سب اپنی جگہ ہیں مگر وہ قرآن شریف میں جس جادو کا ذکر آیا وہ جادوگر اب زندہ نہیں ہیں وہ اسی دور کے تھے یہ جو بنگالی بابا جو دیوار کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جادو وہ جو سر پڑ کے وہ سر پچڑ کے بولے اور دو اڈیاں بنی ہوتی ہیں اور پھر ایک خوپڑی ہوتی ہے تو آپ خدا کے واسطے یہ دو اڈیاں اور خوپڑیوں کے اندر اپنی خوپڑیاں نہ پسائیں اور مجھے اس وقت حیرت ہوتی ہے جبکہ پڑے لکھے اور مطمئن لوگ یعنی آپ لوگ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور مارم ٹک ٹاک پڑھے لکھے ہیں آپ بھی لگ رہے ہیں وہ جو بنگالی بابا آپ کو تعویز دے رہا ہوتا ہے اگر اتنا اس کا تعویز سچا ہوا تو وہ خود جھگی میں کے ورہ رہ رہا ہوتا ہے خود جھگی میں رہ رہ رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو دوٹرا ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے لڑائییں کر باتے ہیں کہ وہ اس کو کہے گا اب یہ اچھی خواستی ماشاءاللہ یہ بھاوج ہے خود اس کو لے کر آئی ہے ٹھیک ہے وہ گھر کے جھگڑے اپنی جگہ تھے کہ میرے سے کام کرواتی ہے مجھے معصی بنایا ہے مجھے یہ کرتے وہ کرتے وہ تو ہر گھر میں چکر چلتا ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ تیرے پچے پہ تعویز ہو گیا خدا را خاصتہ ان کا بچہ بیمار ہو گیا وہ چلا گیا تو اس طرح کی رفت ڈال دی لائف میں کہ زندگی بھار بھائی بھائی کی شکل نہ دیکھیں یہ جو جالو جالی تعویز والے ہیں یہ اس طرح کے حرکتیں خود کرتے ہیں یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہیں آپ وہاں چلے جائیں یوکے میں مچسٹر پہ ادھر یہ پاکستانی فیملیز وہ ساری گھاؤں کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں وہاں کے مول بھی اتنے امیر ہیں کہ وہاں کے ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے پریشان ہو گئے ہیں اتنی دولت ان کے پاس آ رہی ہے کہ یہ بھابی کو بتائیں گے کہ تمہارے جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ وہاں مطمول ہو گئے ہیں مرغن کھانے کھا کے سوتے ہیں رات کو صبح اٹھتے ہیں تو ہائپر ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو وہ جاتے میں طبیعت خراب رہتی ہے جی اس کو ہائپر ایسیڈیٹی ہے مولوی کو پتا ہوتا ہے کہ ہائپر ایسیڈیٹی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ صبح صبح تمہارے سینے میں جلن ہوتی ہے وہ کہتا ہے ہاں جلن ہوتی ہے اس نے کہا یہ تمہاری جو بھابی ہے اس نے چولے میں تعویز دفنایا ہوا ہے یہ جب صبح چولا جلاتی ہے تو تمہارے سینے میں جلن ہوتی ہے پھر تھوڑی دیر بار ٹھیک ہو جاتا ہے نا یہ جب چولا بند کرتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بھئے آپ کو آئی پر حسلیٹی ہے اب آپ سو کر اٹھے ہیں پانی وانی پی ہے کچھ کھایا پی ہے وہ نیچے ہو گئے آپ ٹھیک ہو گئے ہیں وہ بالوی جو ہے وہ جو جالی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تاویز چولے میں دبایا ہوا ہے جب وہ چولا جلاتی ہے تو پھر تمہارا سینہ جلتا ہے الانگہ اگر ڈاکٹر کے پاس چلے جائے تو دوائی دے گا دو منٹ میں ٹھیک ہو جائیں گے یہ ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن یہ ہائپر حسلیٹی اس کو مولوی کی روزکار بنا ہوا ہے تو آپ لوگ میں سب کو پبلک سرونس میسیج دیتا ہوں کہ تاویز گھنڈوں کے چکر میں بالکل نہ پڑیں اگر کوئی اس طرح کی جیسے یہ بتا رہے ہیں چیزیں نظر آ رہی ہیں کوئی اس طرح ہو رہا ہے آپ جائیں اور وہ سائکٹریس ڈاکٹر کے پاس کسی بڑے کے پاس آخان ہسپیٹل میں چلے جائیں کسی اور بڑے ہسپیٹل میں چلے جائیں جا کے اپنا معاینہ کریں ان کو اپنی ہسٹری بتائیں اور ہسٹری بتائیں تو آپ کو اس کا علاج مل جائے گا وہ کیا ہوا بڑا مزہدار تھا یہ میں نے باہر ملک کے ڈائجسٹ میں پڑا تھا ایک لڑکا جاتا ہے اس کے پاس سائکٹریس ڈاکٹر کے پاس اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں جب جاتا ہوں رات کو سوتا ہوں تو یہ بڑے مزہدار کی بات ہے تو کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو اس نے بچے نے بتایا کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پلنگ کے نیچے کوئی ہے اور اس نے کہا اچھا یہ ہے اس نے کہا یہ تو دس ہزارہد لوگوں میں ایک آدمی میں یہ بیماری ہوتی ہے یہ تو بڑی ڈینجرس ہے بیماری یہ نفسیاتی بیماری ہے اس کا تمہیں علاج کرنا پڑے گا اس نے کہا کیا علاج ہوگا اس نے کہا کہ آپ کو کم از کم میرے ساتھ آٹھ سٹنگز کرنی ہوگی ایک ایک سٹنگ دو دو گھنٹے کی ہوگی اور ایک ایک سٹنگ کی فیش دو سو ڈالر ہے وہ بچے نے پہلے ایک آٹھ سٹنگ کی اس کے بعد دیکھا اس نے دو سو ڈالر فوڑ نہیں کر سکتا تو اس کے بعد جانا بند کر دیا تھوڑے دنوں کے بعد وہ ڈاکٹر کو کئی مل گیا کسی بازار میں مارکٹ میں اس نے ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا علاج بھائی وہ تمہاری بیماری کا کیا ہوا اسے کہا میرے باربر نے وہ بیماری میری ٹھیک کر دی اسے کہا باربر نے کیسے ٹھیک کر دی بولا میں بال کٹانے گیا تھا میں نے اپنے باربر کو بتایا کہ رات کو میں سوتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میرے پلنگ کے نیچے کوئی ہے بولا باربر آیا میرے گھر نے ہوتے ہیں نفسیاتی یہ تو جوک تھا جو اس میں رسالے میں لکھا تھا لیکن ایکچوال سارے اصلی بھی یہ کے جوک بھی حقیقی بنیادوں کے اوپر ہی بنتے ہیں یہ بات جو ہے آپ ذہن میں رکھیں کوئی خدا نہ خاصتہ سائے نظر آ رہے ہیں دیوار پر آ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے سب نفسیاتی ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ کو دعائی دے گا آپ کے اللہ فضل سے ٹھیک ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب اس طرح کی عرکتیں بچوں کے بھی آ رہے ہیں ان کو کچھ سپورٹس میں ڈال دیں سویمنگ میں ڈال دیں خود پر خود ٹھیک ہو جائے گا کوئی ٹینس میں ڈال دیں جو جو گیم آپ کھیل سکتا ہے بچہ اس میں ڈالیں اور کچھ رہی تو شام کو پارک میں ساتھ لے جائیں واک کرائیں خود بھی آپ لوگ واک کریں جب سارے اس طرح کے ذہنی خرافات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں واک کرنے سے آپ ان آکسیجن آکسیجن انہیل کرتے ہیں آپ کا دماغ فریش ہو جاتا ہے اس طرح کی باتیں دماغ سے نکل جاتی ہیں باران مجھے بڑا افسوس ہے آپ کے بچے کا جو بھی ہوا لیکن یہ میں جادیو ٹونے اس طرح کے بنگالی بابوں میں تو بلیو ہی نہیں کرتا اور آپ کو بھی اپنے طور پر ایڈوائز کرتا ہوں کہ یہ کوئی جادیو ٹونے نہیں ہیں اگر یہ ہوتے تو یہ کب سے یہ سیاسی لیڈر سارے اگوسرے کے اوپر کر کے بیٹھے ہوتے وہ جو اتنی پریس کانفرنس اور اتنے جلسے کرتے ہیں سیدھا بنگالی بابے سے جا کے جادیو کرا دیتے سارا کچھ ایک ہی پارٹی ہو جاتی پورے ملک میں ٹھیک ہے تو آپ اس کو اپنے جھگڑے کو ختم کریں اب آگئی پیسو کی اور وہ جو پیپر آپ نے لکھا ہے اچھا اس میں بھی میں ایک زرہ سا آپ کے دو منٹ لگ رہے ہیں کہ پیپر کا سمجھا دوں لوگ کئی کئی لاکھ روپے کے سودے کر لیتے ہیں پوری پیلڈنگ کا سودہ یہ کرتے ہیں اور آپ کام کرتے وقت لکھا پڑی کرتے وقت ایک وکیل کو انگیج نہیں کرتے جو آپ سے تھوڑے سے پیسے لے گا کم از کم آپ کی ڈاکومنٹیشن قانون کے مطابق کر دیں گے آپ کا تو خیر پندرہ لاکھ کا مسئلہ ہے اور گھر کا مسئلہ تھا تو کوئی ایسا آپ نے غلط کام نہیں کیا میرے پاس لوگ آتے ہیں پورے پورے بیانے دے دی ہیں پچیس لاکھ روپے دے دی ہے تین کروڑ دے دی ہے دو کروڑ دے دی ہے سو روپے کے کاغذ کے اوپر منشی نے وہ جو شٹیٹ بروکر ہے اسی نے لکھ کے آپ کو رسید بنا کے دے دی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹی ویلیڈ نہیں ہے جب کوٹوں میں ریکوری کے لیے جاتے ہیں تو آپ خدا کے واسطے کوئی بھی ڈاکومنٹیشن کرنے لگیں آپ ایک وکیل لے لیں کہ یہ ڈاکومنٹ میں لکھنا کیا ہے اب آپ کا یہ جو کاغذ ہے ٹھیک ہے یہ تو چکے گھر کے اندر ہی بنا ہے پچاس روپے نہیں سو روپے کے اوپر لکھا جاتا ہے کوئی بھی معایدہ نمبر دو یہ ہے کہ یہ ان کے ہاتھ ہی تحریر ہے ان کے ہاتھ کی ہے خود ہی لکھا دا ہے بس ٹھیک ہے یہ بسکلی ایڈمیٹڈ ہوتا ہے یہ بات ہوتی ہے it's a matter of evidence اور اگر آپ ریکوری سو راکھتے ہیں میں نے ان کو لکھ کے دیا ہے میں نے رائٹنگ میں لکھ کے دیا ہے میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ جب میرے پاس ہو جائیں گے میں آپ کو دے دوں گا اور اس میں نہیں لکھا ہوئے کہ ایک سال کے ٹائم میں دوں گا کوئی بات نہیں عموما جب ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں ٹائم لیمٹ لکھی جاتی ہے بلکہ ایک انگریزی میں جملہ لکھتے ہیں کہ ٹائم ایس 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 اف تا ایگریمنٹ یعنی ایگریمنٹ کی اصل روح جو ہے وہ وقت ہے مثلا میں مکان خریبتا ہوں آپ کو بیانہ دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں تین سال میں آپ کو پیسے ادا کر دوں گا اگر تین سال میں میں پیسے ادا نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا کاغذ ڈیڈ ہو جائے گا کیونکہ ٹائم ایس 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 ایگریمنٹ آپ نے اس سے بذن دیڈ پیریئیڈ ریمیننگ بیلنس نہیں دیا اب تو خیر کانون بہت تید ہو گیا ہے اگر آپ سپیسفک پرفارمنس کا کیس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلی پیشی کے اوپر آپ کو بقایا پیسے لے جا کے عدالت میں سرنڈر کرنے ہیں ناظر کے پاس یہ بھی ایک روننگ آ گئی ہے تو آپ اس چیزوں پہ یہ سمجھیں کہ جو بھی آپس میں لین دین ہوتے ہیں تو اس کے لیے ڈاکومنٹ جب بناتے ہیں تو آپ ایک وکیل کو انگیج کریں اور وکیل صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کا وہ ڈاکومنٹ بنا دیں یہ سارے لوگوں کے لیے میری ایڈوائز ہے اچھا اب آگیا سر آپ کا پندرہ اگار کا مسئلہ پندرہ لاکھ ہے کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں میں نے دینے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے لینے ہیں اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں لکھی ہوئی اچھا تو اس کو میں مزاق میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب ہوگا تو دے دیں گے کیا نا جی انور بھائی بیسیکلی آپ اپنے ریکوری کے لیے آئے تھے پندرہ لاکھ کے لیے یہ تو بیچ میں باتیں سارے لکل آئیں آپ کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کیونکہ آپ نے دینے ہیں وہ کہہ رہا ہے میں نے لینے ہیں آپ نے کبھی میرے کو بچائیے جس کا یہ بہانے بنا رہے ہیں اور اتنے سارے اس میں جو واقعات ہو گئے ہیں اور بچے کی جان تک چلی گئی چلے وہ ساری باتیں ستم کرتے ہیں میرے بچے کی بھی زندگی داؤ پہ تھی لیکن مجھے پیسوں کی نہیں ہے میں بھائی کہہ رہے ہیں میں نے لینے ہیں میں مان رہا ہوں میں لینے ہیں میں جیسے پیسے کی میں اعلان 낱 ملکم کریں گا یہ بانا ہوں میں لینے ہیں هذه کہہ تک چلی گیا جو آپ کو سب بتائیا آپ کو بتایا بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں بو دیو ہمارے بچے ہیں چوڑھاں بچے گئے وہ ہر بچے گئے ہم نے بچے گئے لیکن آپ لوگوں نے پیسے کے لئے لگا دیا آپ پیسے کے لئے پیسے کے لئے پندرہ لاکھ کو آپ یہ کی دیکھ رہے ہیں کہ مرے گھر تباؤ گے گھر تباؤ گے کس کی وجہ سے ہوا بھائی آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا آپ نے میرے ساہر ساکارنے کے شروع کر دیا بس بات اس کو چھوڑیں یہاں پہ بس ٹھیک ہے آپ کے پاس جب ہوں گے آپ دے دیجئے گا آپ سے وہ نقاضہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا؟ میں دے دوں گا جہاں آپ نے اتنے احسان کی ہیں یہ چھوٹا بھائی ہے تو بس وہ کہہ رہا ہے میں نے دینے ہیں بس جب وہ payable when able آپ کوشش کر کے آپ اپنی یہ پکنکیں کرنے کی بجائے وہ تھوڑے سے پیسے بچا کے ان کے اتار دیا کریں سر پکنک پہ بھی میں گیا تھا تو میں زیادہ بائی روڈ گیا ہوں سر میں اتنا پیسہ تھوڑی لگا گیا ہوں پکنک پہ مجھے پیسوں کی نہیں ہے لیکن مجھے کہا ہے کہ رشتوں کا احترام کریں دیکھیں بیچ پہ اتنی غلط فہمیاں پیدا ہوگئی اس کو ختم کریں اور پیسوں کا یہ ہے کہ آپ پھر جب ہوں تو جب دے دیجئے گا آپ تھوڑا جہاں اتنی مرمانی ہیں اس طرح سے بڑا دلال جائے ساری ان غلط فہمیوں میں جو اصل تو جس کا دکھ ہے آپ کا وہ ماشاءاللہ جوان بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب وہ تو ظاہرہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا لیکن یہ کوئی جادو آدو سے نہیں گیا ہے یہ میڈیکل ریزن ہوتی ہیں اور یہ خامخواہ یہ بابوں کے چکر میں نہ پڑیں جی بالکل ٹھیک ہے تو بس اب آپ لوگ آپس میں مل جائیں دل کی یہ باتیں ختم کر دیں اور یہ رکیہ سے جان چھوڑا لو برشب بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے دل سے میاں بیمی یہ بات ختم کر دیں گا آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے دل سے میاں بیمی یہ بات کی نہیں جائے گی یہ ان کے دل سے نہیں جائے گی یہ نہیں جانے دیں گی وہ صحیح وہ بھی جائیں باب کی جگہ پہ ہے وہ ٹھیک ہے یہ ان کو خراب کرتی ہے بابی بس بات ختم کی پندرہ لاکھ معاف کیے اللہ تعالیٰ ان کو صبر دیں ٹھیک ہے یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہمیں بھی دوخ ہے ان کی بیوکوفی کی نظر ہے ان کا بچہ اللہ تعالیٰ خیر کرے اب وہ اللہ کی جمال تھا اس نے لے لیا لیکن آپ یہ ہے کہ اب ان کو پندرہ لاکھ معاف کریں ہم نے معاف کی ہمارے بات ختم کی اب آپ کچھ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حدارت برخواست ہوتی ہے